جوہار دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میری اس چینل منڈارینیو جگت میں دوستو سب سے پہلے آپ سبی کو پندرہ اگست کی بہت بہت سب کامنا ہے دوستو آج ہے پندرہ اگست اور آج آپ کے اسکول دفتروں میں جھنڈا فیرائی جا سکتا ہے لیکن کوویڈ نائنڈن کا رن لوگوں میں کمی آ سکتی ہے یعنی بھیڑ جو ہوگی وہ سایت کم ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی سارے اسکول کولیج اور دفتروں میں چھٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے کہ کئی سارے سوتنتر سنانیوں کے بارے میں آج یاد کیا جائے گا اور ان کا نام لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ ان کے نعرے بھی لگائے جائیں گے جن میں مکھی روپ سے مہاتمہ گاندھی چندر سکھا راجاد بھگت سن اس طرح کے کئی سارے سوتنتر سنانیوں کو آج یاد کیا جائے گا لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے سوتنطہ سنانی ہے جن کے بارے میں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے یعنی کہ دوستو آدیواسی سماج اور آدیواسی چھیتر کے کئی ایسے سوتنطہ سنانی جنہوں نے بھی اپنا جیون اپنا پورا جیون بھارت کے آجادی اور سوتنطہ سنگرام میں لگایا لیکن آج انہیں کوئی یاد نہیں کرے گا نہ ہی ان کا کوئی نام لے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانچ سوتنطہ سنانیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنا پورا جیون بھارت کے آجادی کے لیے اور ساتھ ساتھ آدیواسیوں کے ہیت کے لیے نیوچھاور کر دیا اور دوستو ساید یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نام آپ کو بلکل نیا لگے اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہوں گے تو دوستو ویڈیو بہت ہی انٹریسنگ اور نالیچ فول ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نہیں ہوتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو کیونکہ اسی طرح کے آدیواسی سے جڑے ویڈیوز ہمیشہ اس چینل پر سیئر کرتے رہتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آجادی سے پہلے سوطنتہ کے لیے پرتیک اور ہر چھیتر اپنے سوئے کے یودھ لڑ رہے تھے انگریجوں کے خلاف کئی ویرود آدیواسی نائکون میں نیتریتو میں تھے ان کی لڑائی ان کی جمین اور سب سے مہتپون بات ان کے لوگوں کے لیے تھی بھارت نے بام ٹینکو جیسے اپکرنو کے اپیوگ کے بینا ایک کرانتی میں بدل رہے ان کے سنگھرز کو دیکھا ہے تو آئیے کچھ آدیواسی سوطنتہ سینانیوں پر ایک نجر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کریں سونا خان کے گرو یعنی 36 گڑ کے سہید ویر نرائن سین کے بارے میں 36 گڑ کے سہید ویر نرائن سین نے ویپاری کے اناج کے سٹوک کو لوٹ لیا اور 1856 کے آکال کے بعد انہوں نے گریبوں میں باٹ دیا اس کے بعد انہیں انگریجوں نے گرفتار کر لیا لیکن انہی قیدیوں کے مدد سے جیل سے بھاگنے میں سفل رہے اور سونا خان تک پہنچ گئے جیسا کی دیش بھر کے لوگ ان کے ساتھ تھے سونا خان کے لوگ انگریجوں کے خلاف 1857 کے ویدرو میں سامیل ہو گئے تھے ویر نرائن سین نے کےول صرف 500 لوگوں کی ایک سینہ بنائی اور وریٹس سینہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جن کا نیتیت اپائیوک اسمیت نے کیا گھنٹوں کی لڑائے کے بعد ویر نرائن سین کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور دیش درو کے آروت میں موت کی سجا سنائے گئی ویر نرائن سین کے ولیدان نے انہیں ایک آدیواسی نیتا بنا دیا اور وہ 1857 کے سوتندہ سنگرام میں 36 گڑ کے پہلے سہید ہو گئے چلیے اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر یعنی کی ان کا نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا جی ہاں دوستو جھارکن کے دھرتی آوا یعنی کی بھاگوان برسامونڈا بھاگوان برسامونڈا چھوٹاناکپور کے آدیواسی بیلٹ کے ایک آدیواسی نائک تھے حالانکہ ان کی میتیو 25 ورس کی آئیو میں ہوئی تھی لیکن انہیں آج بھی ایک سوتندہ سنانی دھارمک نیتا اور لوک نائک کے روپ میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے انہوں نے سانسکرٹک جڑوں کے مہتوں پر وشواس کیا اور لوگوں کی بھومی کے مہتوں اور ان ادھکاروں کے بارے میں سمجھنے کے لیے پروابیت کیا جو ان کے پاس بھومی کے ساتھ تھے انہوں نے جلد ہی محسوس کیا کہ انگریجوں کی منصہ ان کی جمین روٹنے اور لوگوں کے دھریبی اور بندھوا مجدوری کے گہرے گھڑے میں دھکیلنے کی تھی بھاگوان برسامونڈا نے جمین پر جبرجستی کرنے کے خلاف لڑائی لڑی اور انگریجوں اور بچولیوں کے خلاف ویدرہ کھڑا کیا ان کی نیرتیت میں ہی کئی ویروت پردرشنوں نے ایک کرانتی میں اپنے درشتی بنائی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 9 جون 1900 کو جیل میں ان کا نیدن ہو گیا اور دوستو 9 جون 1900 کو ہی اول دیوست کے روپ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے اور دوستو اگر آپ برسامونڈا کے بارے میں اور اتھیک جانکاری رہنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جاگا یا پھر ڈک سکشن باکس پر میں اس کا لنک آپ کو ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں چلیے اب چلتے ہیں دوستو تیسرے نمہ پر یعنی کہ آندر پردیس کے ایک بہادر بیٹے آلوری سیتا رام راجو دوستو یہ نام ساید آپ کو نیا لگ رہا ہوگا کیونکہ آلوری سیتا رام راجو نے انگریجوں کے خلاف سوطنتہ سنگرام میں اپنے جیوان کا بریدان دیا انہیں اسثانیے لوگوں دوارا مانم ویروڑو یعنی کہ ہندی میں کہہ تو جنگل کا ہیرو کے روپ میں جانا جاتا تھا وہاں بہت کم عمر سے ہی دل سے ایک کرنٹی کاری تھے انہوں نے آدیوازیوں کو انگریجوں کے خلاف ایک جھوٹ ہونے کے لئے پریریت کیا انہوں نے انہیں گوریلا یودھ سکھایا جو کی بلکل ہی الگ یودھ تھا تاکہ وہ نہ کول خود کو سورچھت رکھ سکے بلکہ انگریجی سینہ کے خلاف بھی لڑ سکے انہوں نے گوداوری جلے میں 1922 کے رامپا ویدرو کا نیتریت کیا جو آج کے آندر پردیس کا ایک بڑا حصہ ہے ان چھتروں میں بھوہی پر آدیوازیوں دورہ بڑے پیمانے پر کبجہ کر لیا گیا تھا اور انگریج اس کا ویعہ سائک اپیوک کرنا چاہتے تھے آگست 1922 میں ویدرو چھڑ گیا تھا اور راجو کو پکڑنے اور سورٹنگ کے ساتھ مائی 1924 میں سماپت ہو کر گوریلا یودھ کا روپ لے لیا چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو ہمارے چونتھے نمبر پر یعنی کہ یہ کوئی پوروس کرانتی کاری نہیں بلکہ ایک مہیلا کرانتی کاری ہے یعنی کہ دوستو رانی گائیدینلیو منیپور کی ایک ناغا نیتا تھی جو انگریجوں کے خلاف سستر پرتیرود کے لیے جانی جاتی تھی برٹیس ساسن کو سماپت کرنے اور ناغاؤں کے سواسن کے ستھاپنا کے ادیسے سے 1927 میں گائیدینلیو ہیراکا آندولن میں سامل ہو گئے جب وہ 16 سال کی تھی تب وہ برٹیس ساسکو خلاف لڑنے والی گوریلا سکتیوں کی نیتا بن گئی ایک آسچر چنک حملے میں اسے اپنے انویائیوں کے ساتھ انگریجی سینہ دوارا گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں امپال لے جایا گیا جہاں اسے دوستی ٹھہرایا گیا اور آجیون کاراواز کی سجا سنائی گئی سوطنتیتہ سنگرام میں ان کے ادکرشت پریاسو کے قارن انہیں جواہر لال نہرو دوارا رانی کی اپادی دی گئی جنہوں نے سوطنتیتہ کے بعد انہیں جیل سے مکت کر دیا گیا رانی گائیندلیو نے اپنی ریہائی کے بعد بھی اپنے لوگوں کے کلیانے کے لیے کام جاری رکھا چلے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپ فائیب کے بارے میں یعنی کی ایسے دو بھائیوں کے بارے میں جو جھارکنٹ سے ہی ہیں جی ہاں دوستو 1855 کے سنثال ویدروں میں انگریجوں کے خلاف دو بھائی اور آدیواسی سوطنتہ سنانی چدھو مرمو اور کانو مرمو نے اپنے دھنوس اور بانوں سے لڑائی لڑی ویدروں جمینداروں اور انگریجوں کے خلاف آیوجیت کیا گیا جنہوں نے سنثالوں سے سمبندید بھومی کے بڑے پتھوں کی نلام کی جس کے پرینام سو روپ نقصان ہوا بھومی اور ساموہیک سوشن کا مرمو بمس نے مکتی کے آندولن کا نیتیت کیا جو سنثالوں اور اسٹ انڈیا کمپنی کی سینہ کے بیچ پورن یودھ میں بدل گیا دوستو لگ بگ 20,000 سنثال ویدروں میں مارے گئے کیونکہ وہ کمپنی دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیاروں کے بارے میں نہیں جانتے تھے سیدھو اور کانو اپنی آخری سانس تک لڑے اور آنت میں انہوں نے بھی دم توڑ دیا تو دوستو یہ تھے ہمارے ٹاپ 5 آدیواسیوں کے سوطنتہ سنانی جنہوں نے انگریجوں کے ناک پر دم کر کے رکھ دیا تھا تو دوستو ان میں سے آپ کو کون سا سب سے اچھا لگا آپ کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور امید دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی کیونکہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور چینل پر نہیں ہوتے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیکھوں کی میں آدھی باسی سے جڑے اسی طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیوز ہمیزہ اس چینل پر سیئر کرتے رہتا ہوں تو چلیے دوستو ملتے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا دھیان رکھیں جوہار جے ہندوستو